سمندری طوفان بی پر جوائے کا فاصلہ کراچی سے مزید کم ہو گیا ہے سمندری طوفان شہر قائد سے سات سو ستر کلومیٹر دور رہ گیا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان انتہائی شدت اختیار کر چکا ہے مزید جانتے ہیں ساحل پر موجود ربیہ خان سے جی ربیہ بتائی گا طوفان کے کراچی کے ٹھگرانے سے کتنے امکانات ہیں اور محکمہ موسمیات کا اس سوال سے مزید کیا کہنا ہے آجی بلکل بحر عرب میں موجود سمندری طوفان بھی پر جوائے کہ اگر بات کریں تو سمندری طوفان جو ہے وہ کراچی سے اس وقت تقریبا سات سو پچاس کلومیٹر کی دوری پر رہ گیا ہے محکمہ موسمیات کا بتانے کہ سمندری طوفان تقریبا ساڑھے چھے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کی سم جو ہے وہ اس وقت شمال کی جانب ہے رخ جو ہے وہ سمندری طوفان نے تھوڑا سا تبدیل کیا اور اب امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سمندری طوفان کراچی نہیں بلکہ جو ہے وہ بھارتی ریاست میں تقرانے کا امکان ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سمندری طوفان جو ہے وہ مزید ایک سو دو سے دو سے تین روز لے گا قریب آنے میں اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈائریکشن مزید واضح ہو سکے گی اس کے علاوہ کر بات کریں تو محکمہ موسمیات نے الارٹ جاری کر دیا اور محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان اگر بھارت سے تکراتے ہیں اس کے باوجود پاکستانی ساحل پر جو ہے وہ اس کے اثرات پر رتب ہوں گے اور بتائے جارہے کہ تیرہ جون یعنی منگل کی راستے کراچی سمیت تھٹہ بدین مرپو خاصت اس کے علاوہ ٹنڈو لیار ہیدراباد سمیت جو ہے وہ تھٹ پارکر اور رومرکوٹ میں گرد چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان ہے نہ صرف بارش بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقریباً اسی سے سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواوں کا سلزلہ جاری ہوگا جس کے باعث جو ہے وہ جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ درست گرنے کا بھی خطرہ ہے اس حوالے سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی نے بھی الارٹ جاری کر دیا اور تمام ڈسٹرک کے جو چیرمنز ہیں ان کو تمام تر تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں اس کے علاوہ کراچی میں ساحل کے قریب جو بھی آبادیاں موجود ہیں انہیں کشتیوں کے ذریعے فوری جو ہے وہ انخلا کے حکمات بھی جاری کر دیے گئے ہیں کہ جو افراد ساحلی علاقوں میں موجود ہیں وہ اپنے جو ہے وہ گھر خالی کر دیں اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو لوگ شہر میں موجود ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ سمندری ہواوں کی جو رفتار ہے وہ خاصی تیز ہوگی جس کے بعد شہری کوشش کرنے کے موٹر سائیکل پر جو افراد سفر کرتے ہیں وہ نہ کریں کیونکہ ہوا کے جھکر جو ہے وہ تقریباً ایک سو دس سے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ درختوں کے نیچے یا نازو کے مارت اور سائن بورس کے نیچے جو ہے وہ اپنی گاڑیاں گھڑی نہ کریں آہ تسمندری توفان جو ہے وہ تقریباً آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے اثرات آئندہ آنے والے دوتے تین روز میں مزید شدید ہوئی تین جی